بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم مٹیریم ایڈیکا کی جس ریمیڈی کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹیرینٹیولا ہسپینیکہ ٹیرینٹیولا ہسپینیکہ جس کو ٹیرینٹیولا لائکوسا بھی کہتے ہیں ٹیرینٹیولا لائکوسا آج کی ہماری یہ میڈیسن اینیمل کنگڈم سے تعلق رکھتی ہے اور اینیمل کنگڈم کے فائلم انترو پوڈا انترو پوڈا زوالوجی میں انیمل کا فائلم ہے اور اس انترو پوڈا کی ایرین ایڈی یا لائکوسایڈی اس کی فیملی ہے ایرین ایڈی لائکوسایڈی یہ اس ٹیرینٹیولا کی خاندان ہے ٹیرینٹیولا کی فیملی کا نام ہے انترو پوڈا اس کا فائلم انیمل اس کا کنگڈم ٹیرینٹیولا اس کا جینس ہے جینس ٹیرینٹیولا جینس کی بہت سی سپیشیز ہیں لیکن ہماری جو میڈیسن ہے اس کو سپین کی مناسبت سے ہسپینیکا یا ٹیرینٹیولا لائکوسا کہا جاتا ہے جو اس کا پورا زولوجیکل نیم ٹیرینٹیولا لائکوسا جا ٹیرینٹیولا ہسپینیکا کہلاتا ہے اس میڈیسنز کو ہومیلپیتھک سسٹم میں سب سے پہلے سپین کے ہی ایک ڈاکٹر ڈاکٹر نیونز ڈیو ڈی ڈی ڈاکٹر نیونز نے سب سے پہلے ایٹین سکسٹی فور اٹھارہ سو چونسٹھ میں سپین میں اس کو ہومیپیتھک سسٹم میں انٹروڈیوز کرایا آج کی ہماری میڈیسن تقریباً موارڈریٹ ہارٹ تھرمل ٹیمپرمنٹ کی میڈیسن ہے موارڈریٹ ہارٹ یعنی ایچ ٹو پلس اور سٹرانگلی ہائیلی انٹی سیکوٹک میڈیسن ہے یعنی سیکو سیس میاز سیکوٹک میڈیسن کے لیے یہ ہائیلی سگنیفیکنٹ ہے ٹرپل پلس سائکوسیس جو کہ ڈاکٹر صاحبان یہ ایک اینیمل کینگڈم سے ہے جس کو ہم چھپ کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں کاملی اس کو سپینش سپائیڈر کہا جاتا ہے سپینش سپائیڈر سپینش سپائیڈر تو اس کے اندر ٹاکسن مٹیریل ہوتا ہے یعنی وینم جیسے میں پتا ہے اپس میلیفیکا کنٹھیرس جتنے بھی ہماری انیمل کینگڈم کی میڈیسن ہیں ناجہ لیکسس پروٹیلس ان تمام میں ٹاکسن وینم پایا جاتا ہے جس کو ہم زہر کہتے ہیں اس کے اس ٹاکسک وینم سے اس کا مادر ٹینچر تیار کیا جاتا ہے مادر ٹینچر ہمیپیٹسک فارماپوپیا کے مطابق ون بائی ٹین ڈرگ پاور یعنی جس میں ہنڈرڈ گرامز ہنڈرڈ گرامز اس کے آہ لائیو آہ اس کو سپائیڈر کو ہی الکوہل میں ڈیزالف کیا جاتا ہے اس کا ہنڈرڈ گرامز سالیوٹس لیا جائے گا پروڈ وینم لیا جاتا ہے ہنڈرڈ گرامز اس میں تھری ہنڈرڈ ایمیل پانی ٹو ہنڈرڈ ایمیل گلیسرین اور فائیو ہنڈرڈ ایمیل سٹرانگ الکوہل یعنی تین سو ایمیل پانی دو سو ایمیل گلیسرین اور پانچ سو ایمیل اس میں الکوہل ڈالا جاتا ہے تو جو ہمارے پاس تھوزنڈ ایمیل یعنی ایک لیٹر تھوزنڈ ایمیل ہمارے پاس ٹنچر تیار ہو جاتا ہے جو کہ تھوزنڈ ایمیل میں ہنڈرڈ گرامز اس کا کروڈ وینم ہوتا ہے سو دیٹس وائی ایس ون بائی ٹین ڈرگ پاور کے طاعت اس کے مدر ٹنچر اتیار کیا جاتا ہے پھر فردر اس کی آہ ٹو ایکس اور ہائر پوٹنسیز کیار کی جاتی ہیں چونکہ یہ ایک ٹاکسک ہے پوائزنز ہے ڈاکٹر سربان ویری اپورٹنٹ چونکہ یہ پوائزن ہے تو اس کی ریکومنڈیشنز یہ ہے کہ اس کو کم از کم آہ تھری ایکس یا سکس سی آہ ڈاکٹر بورک نے سکس پوٹنسی دکھی ہے آہ فارمکوپیوں میں کم از کم یعنی اس کو ہم مادر ٹنچر یا لور ڈوزز میں استعمال کرانے سے ایوائیڈ کرتے ہیں اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ہم پوسٹ ایوگیڈرو یعنی ہومیپیتھک ڈوز میں تھرٹی تو ہنڈر میں ہم اس کو ریکومنڈ کرتے ہیں کیونکہ یہ ٹاکسن ہے ایک وینم ہے اس کو نام ٹیرنٹیولا اسی میں اس کی تھوڑی سی جس کہتے ہیں کہ آہ آہ ڈاکٹر آئین آف سگنیچر اس کے اندر چھپی ہوئی ہے ٹیرنٹیولا بسیکلی گریگ زبان میں ڈانس کرنے کو کہتے ہیں ڈانس ڈانس کو ٹیرنٹیولا اور اسی سے ایک لفظ ہے آہ ٹیرنٹیزم ڈانسنگ منیا جنون جسے کہتے ہیں پیرنٹیزم پیرنٹیزم اس کے پیشنٹ کو ڈانس کرنے کا میوزک کا بے حد جنون ہوتا ہے ڈانس کرنے کا میوزک کا بہت زیادہ اس کے پیشنٹ کو جنون ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ ہماری میڈیسن ہائیلی انٹی ہسٹیریہ یعنی ہسٹیریکل میڈیسنز جو ڈاکٹر نیش نے بھی ہسٹیریکل میڈیسنز بیان کی ہیں ان میں یہ ٹاپ گریڈ میڈیسن ہے ٹیرنٹیولا ہسپینیکا ہسٹیریہ کے لیے ہسٹیریہ ہسٹیریہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہیسٹر سے ہے ہیسٹر ہیسٹر یوٹرس کو کہا جاتا ہے اور سب سے پہلے جب یہ پرابلم آئی تو فیزیشن سینٹسٹ کا خیال تھا کہ چونکہ اس کی وجہ شاید فیمل میں کوئی منسٹرل ایبنوربیلٹیز کی وجہ سے یا دورنگ ایم فیس اس قسم کی کوئی سائیکلوجیکل سمٹمز آتی ہیں تو اس یوٹرس سے یعنی ہیسٹر سے اس کا نام ہسٹیریہ رکھا گیا لیکن آپ تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ ایک سیکیٹری کی پرابلمز ہے سیکالوجی کا پرابلم ہے نام اس کا برحال وہی ہیسٹر سے ہیسٹیریہ چلا رہا ہے ہیسٹر مینز یوٹرس یہاں سے ہمیں سمجھاتی ہے کہ چونکہ یہ ہیسٹیریہ کی میڈیسن ہے تو موسٹ پرو بیبلی ٹیرینٹولا ہسپانیا فیمل ریمیڈیز میں اس کا شمار ہوتا ہے میل میں بھی دے سکتے ہیں سیکالوجیکل سمٹمز میں لیکن زیادہ تار اس کا استعمال فیمل پیشنٹس میں کرایا جاتا ہے ہیسٹیریہ میں ہیسٹیریکل فیمل پیشنٹس پرو بیڈیڈ دیٹ کہ کوئی بھی کمپلینٹ ہو اس میں اگر ہیسٹیریہ کا انصر آ رہا ہے تو ہم ٹیرینٹولا ہسپانیا کو یاد رکھیں گے اس کے ہیسٹیریہ میں ایک خاص جس کو کہتا ہے کہ انڈیویجیولیزیشن ہے انڈیویجیولیٹی ہے کہ اس کا ہسٹیریہ جب پیشنٹ کے پاس کوئی شخص نہیں ہوتا یعنی پیشنٹ جب اکیلا ہوگا یا اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا بڑی ٹیپیکل سمٹم ہے جب مریض کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے اب کوئی نہیں دیکھ رہا میں اکیلا ہی ہوں اس کو ہسٹیریہ نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ ہسٹیریہ جو ایکٹے کرے گا یا ہسٹیریہ اس کو ہوگا دوسروں کی موجودگی میں وہ زیادہ اچھلکود یا زیادہ جو ہے وہ آکورڈ حرکتیں کرے گا لیکن جب وہ اکیلا ہوتا ہے جب اس کو کوئی بھی ابزارو نہیں کر رہا ہوتا تو اب اس کی ڈاکٹرائن کیا ہے تیرنٹیزم تیرنٹولا آپ نے دیکھا کہ سپائیڈر بھی کچھ تھوڑے سی ٹائم کے لیے بھی آرام نہیں کرتا اس کا پیشنٹ بھی میوزک کو ڈانس کو پریفر کرتا ہے اور وہ مسلسل موشن میں رہتا ہے اس کا پیشنٹ مسلسل حرکت میں رہنے کو پسند کرتا ہے ریسٹلیس کینناٹ کیپ کوائٹ ان اینی پوزیشن سپائیڈر کو زیادہ میں رکھنا ہے ریسٹلیس کینناٹ کیپ کوائٹ ان اینی پوزیشن ڈیو ٹو دا میٹل سیمٹمز ڈیو ٹو دا ہیسٹیریکل سیمٹمز ایک جگہ سے پہ ٹک نہیں بیٹھے گا چاہے آل دو تھو اگرچہ واک کرنے سے اس کو اگریویشن ہوتا ہے پھر بھی یہ ایک جگہ ٹک نہیں بیٹھتا حالانکہ یہ چلتا ہے اس کی سمٹمز اگریویٹ کر جاتی ہیں جب یہ چلے گا اس کی سمٹمز اگریویٹ کریں گی لیکن اگریویشن کرنے کے بعد یعنی اگریویٹس سمٹمز اگریویٹس بائی واکنگ جب بھی چلتا ہے تو اس کی سمٹمز اگریویٹ کرتی ہیں لیکن اگریویشن کے باوجود یہ ایک جگہ پہ ٹک نہیں بیٹھے گا اور کانسٹینٹ موشن میں رہتا ہے تیسری بات میں نے جیسے کہا کہ ہسٹریہ اور فیمل کے ساتھ اس کو لنک کرنا ہے تو فیمل میں ایک اور اس کی انڈیویٹس سمٹمز ہے وہ یہ ہے کہ ایٹ ایوری مینسٹرل سائیکل یہاں مینسٹرل سائیکل سے مراد ایم فیس ہے جیسے تو مینسٹرل سائیکل کی چار پانچ فیس ہوتے ہیں پرولیفریٹیو ایولویشنل فیس لیوٹیل فیس اور ایم فیس جہاں پر ایٹ ایوری ایم فیس ایٹ ایوری مینسٹرل فیس یعنی جب بھی وہ ایم فیس میں داخل ہوگی بریڈنگ فیس میں مینسٹرل فیس میں داخل ہوگی خاتون تو کیا ہوگا؟ تھرات، ماؤت، اینڈ تنگ، انٹالرابلی ڈرائے تو اس کا گلہ، موں، زبان انتہائی ناقابل برداست حد تک خوشک ہو جائے گی ایک تو بریونیا میں بھی ہے نا لیکن نہیں بریونیا میں تو اس کا ہر وقت رہتا ہے ڈرائنس اس میں سپیسیفکلی ون فیمیل گوز تو دا ایم فیس شی فیلز ایکسٹریم ڈرائنیس ان ہر تھوٹ ماؤت اینڈ ٹنگ اور یہ ڈرائنیس بھی سپیشلی کس وقت ہوگی جب وہ سو رہی ہوتی ہے یا سونے کے لیے جاتی ہے سلیپنگ کے دوران اس کو ایکسٹریم ڈرائنیس محسوس ہوگا اچھا ایک اس کی اور بڑی اہم ترین سنٹرم ہے جیسے میں نے کہا ایک تو میوزک سے سینسٹیو ہوگا اور رننگ اور ڈانسنگ دوسرا اس کے اندر دونوں جنڈرز میں میل اور فیمیل دونوں جنڈرز میں میل میں بھی اور فیمیل میں بھی دونوں جنڈر میں انتہا کی جو ہے وہ ڈیزائر ہوتی ہے سیکشوال ڈیزائر سیکشوال ہے سیکشوال ایکسائٹمنٹ لیسی وینیس ریچنگ آل موسٹ انسینٹی انسینٹی کی حد تک دونوں جنڈر میں سیکشوال ڈیزائر پائے جائے گا فیمیل میں پرو ریٹس بلوہ ساتھ نیم فو مینیا حد تاکہ اس کی فیمیل میں اس حد تک سیکشوال ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ وہ کسی پریویسی یا جیسے کہ گیدرنگ یا کسی دوسرے اشخاص کی موجودگی کو بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھ پاتی اس حد تک اس کے اندر سیکشوال ایکسائٹمنٹ پائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہمیں ہسٹیریہ کو لنک کرنا ہے پرو ریٹس بلوہ نیم فو مینیا نیم فو مینیا یعنی کہ انتہا کی سیکشوال ڈیزائر جیسے کہتے ہیں ولوہ ایڈ ویجینہ ویڈرائی ایڈ ہاٹ ویڈ مچ ایچن پرو فیوز مینسٹوریشن ویڈ فریقوینٹ ایروٹک سپیزم وہی یعنی انتہا کی سیکشوال ڈیزائر میل میں بھی ہے لیکن ہم اس کو فیمیل میں زیادہ جو ہے وہ کنسٹر کریں گے ایک اس کی بڑی یہ ویسے تو رائٹ سائیڈ ریمیڈی ہے لیکن اس میں ایک سمٹم آ رہی ہوتی ہے جس کو ہم کانٹرالیٹرل کہتے ہیں کانٹرالیٹرل 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 کہتے ہیں پیثالوجی میں ان آٹومی میں اس چیز کو کہ مثلا ایک اس کے رائٹ آر میں پرابلم ہے تو ساتھ لیفٹ لیگ میں ہوگا یعنی آرم ایک لیمب ایک سائیڈ کا دوسرا پارٹ دوسرا لیمب دوسری سائیڈ کا فار اگر رائٹ آر میں پرابلم آ رہی ہے ساتھ لیفٹ لیگ میں پرابلم ہوگی اس کو کہتے ہیں کانٹرالیٹرل کانٹرالیٹرل اس کے متبادل اپوزن لیفٹ ہوتا ہے اپسی لیٹرل اپسی لیٹرل کہتے ہیں سیم سیم لوکیشن آف در باڈی یعنی کسی بندے کو رائٹ آرم اور رائٹ ٹانگ میں پرابلم ہو تو اس نوم کہتے ہیں اپسی لیٹرل اپسی لیٹرل لیکن اس کی کمپلینٹس عام طور پر کانٹرالیٹرل ہوتی ہیں کانٹرالیٹرل ایک سینلجیا سینلجیا یا سینلجیاز ایس وائی این اے ایل ایس وائی این اے ایل جی آئی ایس سینلجیاز سینلجیا کہتے ہیں ریفرنگ پین کو پرابلم اوریجن کسی ایک جگہ پہ ہوگا مثلا میں آپ کو آسان مثال دوں جیسے انجینہ پیکٹورس کی پین پرابلم تو ہارٹ میں ہوتی ہے میوکارڈیم میں ہوگی لیکن ریفر وہ لیفٹ آرم میں ہو رہی ہوتی ہے لیفٹ آرم میں اسی طریقے سے لیور کی پین چیلیڈونیم میں لیور کی پین ہمارے انفیریئر اینگل آف دا رائٹ سکیپولا سکیپولا کے نیچے جو پیچھے لیور کا پارٹ بنتا ہے وہاں تک ریفر ہو رہی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے سینلجیاز ٹرانٹولا ہسپانیا میں جتنی پینز ہوتی ہیں وہ تقریباً سینلجیاز ہوتی ہیں جنہیں ریفرنگ پینز ہوتی ہیں ریفرنگ پینز اگر ہم اس کی موڈالیٹیز پہ آئیں موڈالیٹیز پہ تو اس کی تمام تکالیف موشن سے بڑھتی ہیں لیکن یہ ہر وقت موشن میں رہتا ہے یہ اس کا ایک بڑا جو ہے وہ پرابلم ہے کہ یہ موشن میں ہی رہتا ہے اور واکنگ سے ہی اس کی تکالیف بڑھتی ہیں کانٹریکٹ نوائز بیٹر ہوتا ہے اوپن ائر میں میوزک میں برائٹ کلرز کو دیکھ کر اس کی تکالیف جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہیں ایک اس میں یہ ہے کہ یہ اس میں کچھ چیزیں بڑی کنٹر انڈیکیشنز ہیں جیسے یہ چلتا رہتا ہے کنٹینیوز موشن میں رہتا ہے لیکن اس کی کمپلینٹس اگریویٹ بھی کرتی ہیں واکنگ سے دونوں چیزیں اونٹ ہو گئی ایک کی پرسنلیٹی میں یعنی ڈیزائر بھی کرتا ہے موشن کی لیکن اگریویشن بھی ہوتی ہے واکنگ سے اسی طریقے سے یہ ایورجن ہوتا ہے کمپنیز سے یعنی زیادہ بندوں میں بیٹھنے سے ایورجن کرتا ہے نفرت کرتا ہے ایورجنز ٹو کمپنیز کمپنیز سے جو ہے نا وہ ایورجن کرتا ہے لیکن اکیلا بھی نہیں بیٹھ سکتا آپ اس کا مدرہ بھی جائے کہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایک ہاتھ بندہ میرے پاس بیٹھے اس کی مائنڈ سیمٹم میں لکھے ہوا ہے یہ دونوں کنٹرا انڈیکیشنز ہیں مازٹ کانسٹنٹلی بیزی ہارف سیلف اور واک اپنے آپ کو ہمیشہ بیزی رکھنے کی کوشش کرے گا اس کی پیشنٹ فیمل پیشنٹ تقریباً اپنے آپ کو کوشش کرتے کہ وہ بیزی رکھے مازٹ کانسٹنٹلی بیزی ہر سیلف اور واک بٹ اگریویٹڈ بائی واکنگ بٹ ایون تھو واکنگ اگریویٹس اسی طریقے سے ایورجنٹو کمپنی کمپنی سے نفرت کرے گا کرے گا مریض لیکن یہ بھی چاہتا ہے کہ کوئی ایک آج بندہ میرے پاس بیٹھے تو یہ دونوں چیزیں اس کی جو ہے نا وہ کنٹرائنڈکیشنز آ رہی ہوتی ہیں جس میں نے کہا کہ یہ ایک کوئیزنز ہے تو اس کو پریفریبیلی ہم ہومیپیتھک دوز میں پریفر کریں گے یعنی ایٹ لیسٹ تھرٹی پوٹنسی جو وہ سیف پوٹنسی ہے اور بہتر پوٹنسی ہے میں استعمال کریں گے یہ اس کی مختصر سے بریفنگ تھی تھے کیو اللہ حافظ